اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آج میں بنا رہی ہوں اٹھلو میتھکی بجیا میں ایک کپ آئل لیا دو آنین لے اس کو ہلکا سا فرائے کر لوں گی فرائے کرنے کے بعد میں اس میں ایک ٹیماٹر وان ٹیبل سپون میں اس میں ریڈ چری پاوڈر وان ٹی سپون حلدی وان ٹیبل سپون سالٹ اور ہاف کپ پانی اٹھ کر کے اس کو اچھی طرح بھول لوں گی کیونکہ مرچے نہیں جنے اس لیے تو یہ دیکھیں کہ اچھی طرح بھون رہا ہے جب اچھی طرح بھون جائے تو میں اس میں گرین چلیز اٹھ کر دوں گی گرین چلیز اٹھ کرنے کے ساتھ ہی ایک دو منٹ بعد میں اس میں آدھا کلو میرے پاس آلو تھے میں وہ آٹھ کر دوں گی اور آلو ڈال کے میں اس کو پانس سے دس منٹ کری اچھی طرح بھون لوں گی تاکہ اس میں اچھی طرح اس کا ٹیسٹ آز ہے مسالے کا اچھی طرح ٹیسٹ آز ہے اور آلو بھی ٹوٹتے بھی نہیں ہے آلو کو میں نے چھوٹے چھوٹے کیوبز میں چھوٹے چھوٹے ہی گھٹا تھا اتنا بڑھانی کیونکہ اس میں چھوٹے ہی اچھے لگتے ہیں اگر بی بی پوٹیٹو ہوں اور اس کے چھلکیں نہیں ہوتا رہے وہ ڈالیں تو اس سے میتھی بہت زیادہ اچھی میتھی کی بجیوہ بنتی ہے تو یہ دیکھیں کہ اچھی طرح میں نے بھون لیا اور میتھی میں نے رات کو بنا کے پریز کر لی تھی اور اب میں اس میں میتھی ڈال رہی ہوں اور میتھی ڈال کے اس کو مزید میں پانچ سے سی منٹ کے لیے بھون لوں گی اور پانی اس میں بلکل بھی ایڈ نہیں کیا تھا یہ خود کا ہی پانی جھوڑ دیتی ہے تو یہ اس ہی میں میں پکاؤں گی اگر آپ چاہیں تو اس میں ایک کپ دودھ یا دہی ایڈ کر کے پکائیں تو بہت ہی مزیگی بنتی ہے دودھ ایڈ کر کے پکانے سے بہت زیادہ بہت کڑوی بھی نہیں بنتی ہے تو میں اس میں میرے پاس ہافت کپ دہی تھا اگر پڑھا۔ میں اس میں ہی ایڈ کر دوں گی اور ہی ایڈ کر کر اس کو میں تھاڑی دیر کے لیے ڈھک کے پکاؤں گی اچھی طرح ڈھہی کو مکس کر دیا ہے اب میں اس کو مزید دس سے پندہ منٹ کے لیے پکاؤں گی لیکن میں اس میں چیک بھی کروں گی کہ یہ آلو گھلے ہیں کہ نہیں میں لیل لگا کے دس منٹ کے لیے پکاؤں گی دس منٹ ہو چکی ہیں لیکن ابھی اس میں تھوڑا تھوڑا سا پانی ہے اور آلو بھی صحیح طرح نہیں گلے ہیں تو میں اس کو مزید اور پکاؤں گی تو میں نے مزید پانچ منٹ پکایا تھا سلو فریم پر تو یہ دیکھیں بہت اچھی سی آلو کی بجیہ ریڈی ہو چکی ہے اگر آپ کو پسند آئے تو میرے چینل کو لائک سٹوٹ کیجئے گا اللہ حافظ